سورة عبادتین تو اس کو اسفر سافرین میں لوٹا دیا جس دنیا میں ہم بیٹھے ہیں جس کا ذکر میں پہلے کر چکا اس میں لوٹا دیا چونکہ اس میں لوٹا دیا یہ خسارہ ہو یہ خسارہ ہو یہاں بھی اللہ پاپ نے فرمایا کہ ایسا نہیں ہے کہ تم خسارے نہیں رہو گے خسارے سے نکلنے کا بھی سامان ہے اور نفع مد ہونے کا بھی سامان ہے تو میں اسفر سافرین اللہ الذین آمنو وعملوا صالحا فلہو اجن غیر ممنون مگر وہ لوگ جو ایمان لائیں اور ہمارے صالحہ کریں تو نہ صرف وہ اس خسارے سے نکل جاتے ہیں اور اسفلیت کی جو کیفیت ہے گھٹیا ہونے کی نہ صرف یہ کہ اس میں سے نکل جاتے ہیں بلکہ فالہم اجن غیر ممنون کبھی ختم نہ ہونے والے اجر کی راہ پر بھی چلتے ہیں این ایسی ترقی کرنے کا جاتے ہیں کہ آگے دیکھئے کہ کوئی اس راہ پر چل پڑھے تو اس کا انڈ کوئی نہیں ہے پھر درجے جتنا کوئی بڑھتا جائے گا اتنے راستے کھلتے جائیں گے جتنا بڑھتا جائے گا اتنے راستے اللہ کے انعام کے کھلتے جائیں گے یعنی وہ جو بھولی حالت تھی اس کا انڈ ہے اسولہ ساکری اس کا انڈ ایک اللہ کے ذریعے مگر جو لوگ ایمان لائیں اور ہمارے صالحہ کریں بس اس مگر سے آپ نکل گئے اس کی انڈ ہو گئی اس کی انڈ ہو گئی اور اب جسنا پہ پڑے ہیں ایمان اور ہمارے صالحے کی راپت یہ انڈ لیس ہے اس کے اللہ کی بلسنگ انڈ لیسنگ فرمایا فالہ ہوں اجروں 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 پھر ان کو ایسے اجر ادا کرتا ہے کہ اس کا کوئی انڈ نہیں ہے تو پھر آپ انڈ لیسنگ بلیسیڈ لائف میں چلے جاتے ہیں یہ خوشنصیبی ہے کہ اللہ رب و عزت نے آپ کو ایسا عقیدہ ایمان کی یہ حالت اور یہ نسبت اور دلوں کی زمین کی یہ کیفیت دی ہے کہ جس میں تازگی ہریانی کی گنجائش ہے سبس ہو جانے کی گنجائش رکھتی ہے یہ زرخیز زمین ہے یہ ایمان کی علامت ہے مگر ساری زندگی اس مانے کو کیا مینے گا جو زمین کو تو زرخیز رکھے مگر اس پہ باغ نہ ہوئے تو تاریخیں کریں کہ میری زمین بڑی زرخیز ہے بڑی زرخیز ہے اس میں جتنا ڈالو ایسا شاندار پھل دیتی ہے ایسی گندم اکتی ہے ایسا گناہ اکتا ہے ایسے پھل پھول اکتے ہیں کہ کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا وہ عمر فرق کہتا ہے یہ رہے مگر بیج نہ ڈال دیتا ہے تو زرخیز زمین کو کیا کہے گا زرخیز زمین کا فائدہ یہ ہے کہ اس کی زرخیزی سے فائدہ اٹھائیں اور اس کو سرسمز و شاداب کریں سرسمز و شاداب ہونے کا عمل ایمان اور عمل صالح عمال صالح اور اس میں اخلاق حسن اس میں اللہ کی طاعت عبادات میں بھی اور معاملات میں بھی انسانی دانوقات میں جتنی اس میں خیر ہوتی چلی جائے گی آپ عجرن غیر ممنون کے عمیدات اللہ پاک اس پر ہمیں عمل کرنے کی توفیق اور ہمیں توفیق مرمت کریں کہ ہم اس طرح کی خیر پر ممنی تبدیلی اپنی زندگی ہمیں تاکہ قیامت کے دن میں سرخ روح ہوں کہ آکر علیہ السلام کی نات شریف پڑھتے تھے سنتے تھے زوق آتا تھا وہ زوق آپ کی جسموں پر آپ کی زندگی میں آپ کے اخلاق میں اور آپ کے معاملات میں بھی کو زوق نظر آتا تھا ہمیں توفیقی